پارلیمنٹ لوجیز میں آپ زخمی ہو گئے تھے آپ کی صحت اب کیسی ہے اور ادھر کیا ہوا تھا ایکزیکٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بہتر ہوں پہلے سے ابھی سجدہ چل نہیں سکتا ہے تو چپل وغیرہ یوز کر رہا ہوں وہ پولیس میں دھوا بولا تھا وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے اہم میں نے اس کو پکڑنے کے لیے نہ وہاں کوئی اسلحہ تھا نہ کوئی چھڑی تھی تو وہ ایک دہشت گردی کرنے کے لیے اور خوف صدا کرنے کے لیے راکین اسیمبلی کو وہاں آئے تھے ہم ان سے بات چیت کر رہے تھے اور روک رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں تو انہوں نے ہمیں دروازے ہمارا ہی کمرہ لوگ کر دیا جس میں ہم دس بارہ امینز بیٹھے ہیں ان کے افسران سے بات کر رہے تھے تو جو کھولنے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے باعث سے اس کو سختی سے پکڑ دیا کھول نہیں رہا تھا تو جب اچانب کھولا تو وہ آ کے میرے پاؤں پہ لگ گیا میں عمران خان ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ پولیس والوں نے وارا ہے یا تشدود کیا یا ٹوکر ماری گیا مجھے لیکن جو ریالیٹی ہے وہ میں نے بتائی ابھی خاجہ صاحب طریقہ ادم اعتماد جس دن سبمیٹ کی گئی مووو کی گئی موشن اس دن 33 لوگ پورے تھے آپ کے پاس 33 تھے کوئی اتنی تعداد تھی یا جو حکومتی عرقین ہے وہ کہتے ہیں جیسے بابا روان صاحب کو کل میں سن رہا تھا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے پہلے موشن لے آئے بعد میں یہ تیاری پوری کر رہے ہیں ہم نے انہوں نے بتا گیا تیاری تو نہیں کرنی تھی جتنے بھی تھے لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ پورا تھا اور تحریک کے حد میں اعتماد جس دن پیش کی گئی ہے نمبر پورے ہو چکے تھے بلکہ زیادہ تھے آپ کی کل ٹویٹ بھی تھی کہ حفظ آباد میں جہاں یہ گئے ہیں یہ لوگ تو آپ لوگوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو اور ملسیم کے بھی حالات یہی تھے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو نکال کے باقی ہر شخص جان چھوڑانا چاہتا ہے عمران خان سے کیونکہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے ایروگنس بہت زیادہ ہے کسی کی باتیں نہیں سنتے اپنے ہی بات کیے جاتے ہیں معلوم انہیں ہے کچھ نہیں تو لوگ ان سے تنگ آئے ہیں ان کی اپنی جماعت کے تو جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دینا اور وہ پی ٹی ای کے ٹکٹ پہ آئے ہیں یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہلکوں میں واپس جانا ہے اور اس حکومت کی ناکس پولیسیوں کے باعث وہ اپنے لوگوں میں واپس جاننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ان کے پاس یہی راستہ کہ وہ جان چھوڑائیں عمران خان سے اور عوامی اومنگوں کا ساتھ دیں چودری برادران کو پنجاب میں آپ وزیراعلا دیکھ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب اس بات کو انڈوز کریں گے مان جائیں گے اجازت دے دیں گے پہلے تو خبر آئی تھی کہ وہ اس بات پہ نہیں مانیں ہر چیز کی ایک کاؤسٹ ہے جی اگر عمران خان سے جان چھوڑا نہیں ہے اور اس کی نغوست سے اور اس کے اردگرد جو غلازتی کٹھی ہے تو اس کی ایک کاؤسٹ ہے وہ پے کرنی پڑے گی وہ سب سے زیادہ پی ایم ایل این کو پے کرنی پڑے گی وہ جتنی بھی ہوگی اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہماری قیادت اور ہم سب لوگ مل کے کانٹیکٹ میں ہے اور ڈیلی بیسیز پہ ہم سوچ بچار کر کے اقدامات کر رہے ہیں سارے سیاستدان ملتے ہیں ساڑھے تین سال بعد کسی ایک کو گرا دیتے ہیں یہ ریت کب تک چلے گی بہت ہی اچھا سوال ہے امران خان کو کوئی نہیں گرا رہا یہ پہلے تو اللہ کریم کی پکڑ میں ہے اس کی بدلیتی اس کا جھوٹ اس کی سازش فراڈ اور انتقام یہ اس کی سزا ہے جو لوگوں پر یہ الزام لگاتا تھا اور جو یہ جو موہ میں آتا تھا کہتا تھا اس نے اللہ کی پکڑ میں آنا نہیں تھا بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا خجل خراب کیا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سو غلطیاں ساری امران خان نے خود کی ہیں اس کے امران کو کسی نے نہیں توڑا اور کس نے کسی کو پیسے آفر کی ہے اس پہ لانت ڈالنی چاہیے جو پیسے میں لانت کا ورڈ یوزنگ کرتا جو کسی کو پیسے آفر کر اس سے گندہ کوئی کام نہیں ہو سکتا اور اینہ نہیں چاہتے لوگ اس کے ساتھ کئی لوگوں کو تو ابھی اس لیے ان سے بات نہیں کی جا رہی کہ ان کا بوجھ نہیں امٹھا سکتے سیاسی بوجھ تو یہ امران خان کا اپنا اٹیچیوڈ ہے اس کی ایروگنس ہے اس کا رویہ ہے بدتمیز آدمی ہے وہ بنیادی طور پر مجھے دو باتیں آپ سے کنفرم کرنی ہے جو افوائیں پھیلی ہوئی ہیں ایک افوائی یہ پھیلی ہے کہ چودری برادران جب بھی آپ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں یا زرداری صاحب سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دو دفعہ امران خان صاحب نے انہیں گرفتار کروانے کی کوشش کی اور تیسری یہ افوائی پھیلی کہ جو نئے مشیر اعتصاب ہیں نہ اپنے حریفوں کو معاف کرتا نہ حلیفوں کو معاف کرتا تو جو کچھ اس نے کیا ہے جانگیر ترین کے ساتھ علیم خان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں اون چودری صاحب ہیں میں ہیں تو ان کو کم جانتا ہوں لیکن جو کہانیاں سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں ایک آدمی ہے وہ کسی کو سپیر ہی نہیں کرتا احسان فراموشی کی پیک پہ پہنچے ہیں محصوف آخری سوال خواج صاحب یہ ہے کہ ڈیٹھ سال کے لیے وزیراعظم شہباشری بن جائیں ڈیٹھ سال کے لیے ہی وزیراعظم بن جائیں چودری پرویز علی صاحب ادھر تو نون کا تو پٹاخہ نہیں پڑ جائے گا اس طرح ڈیٹھ سال کیسے چلائیں گے اس کا مطلب ہے پلان کچھ اور ہے نہیں ایک تو رہا سوا سال گیا ڈیٹھ نہیں رہ گیا وہ بھی ایک آز مہینہ بھی سارا پروسس کرتے ہوئے دو مینے لگیں گے کچھ ضروری قانون سازی ہے جو ہونی چاہیے وہ قانون سازی دو تین ماہ میں چار ماہ میں مکمل ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کی کوشش ہوگی جتنی جلدی ہو سکتا ہے عدم اعتماد کے بعد حکومت بنے اور وائنڈ اپ ہو فریش منڈیٹ چاہیے یہ ملک جہاں پہنچا دیا عمران خان اور اس کی نلائکی نے یہ اس طریقے سے پیچ ورک سے نہیں چل سکتا اتحادی کس دن آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے دیکھیں تھوڑا انتظار کریں ساری گلنات نہیں دست نہیں